یحیاء نے بیان کیا ان سے شعبانے ان سے سلمانے ان سے ابو سلمانے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص قرض مانگنے اور سخت تقاضہ کرنے لگا صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کی گوشمالی کرنی چاہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو حقدار ایسی باتیں کہہ سکتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو ایک ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس بن حشام نے خبر دی انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا یہ بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جو شخص ہو بہو اپنا مال کسی شخص کے پاس پالے جبکہ وہ شخص دیوالیہ قرار دیا جا چکا ہو تو صاحب مال ہی اس کا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مستحق ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو دو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے اپنا ایک غلام اپنی موت کے ساتھ آزاد کرنے کے لیے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس غلام کو مجھ سے کون خریدتا ہے نعیم بن عبداللہ نے اسے خرید لیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت آٹھ سو درہم وصول کر کے اس کے مالک کو دے دی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو تین چعفر بن ربیہ نے بیان کیا ان سے عبدالرحمان بن حرمز نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اسرائیلی شخص کا تذکرہ فرمایا جس نے دوسرے اسرائیلی شخص سے قرض مانگا تھا اور اس نے ایک مقررہ مدت کے لیے اسے قرض دے دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو چار جابر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میرے والد عبداللہ رضی اللہ عنہوں شہید ہوئے تو اپنے پیچھے بال بچے اور قرض چھوڑ گئے میں قرض خواہوں کے پاس گیا کہ اپنا کچھ قرض معاف کر دیں لیکن انہوں نے انکار کیا پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے پاس سفارش کروائی انہوں نے اس کے باوجود بھی انکار کیا آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باغ کی تمام خجور کی قسمیں الگ الگ کر لو عزق بن زید الگ لین الگ اور رجوہ الگ یہ سب امدہ قسم کی خجوروں کے نام ہیں اور اس کے بعد قرض خواہوں کو بلاؤ اور میں بھی آؤں گا چنانچہ میں نے ایسا کر دیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ڈھیر پر بیٹھ گئے اور ہر قرض خواہ کے لیے ماب شروع کر دی یہاں تک کہ سب کا قرض پورا ہو گیا اور خجور اسی طرح باقی بچ رہی جیسی پہلے تھی گویا کسی نے اسے چھوا تک نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار چار سو پانچ اور ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جہاد میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر گیا اونٹ تھک گیا اس لیے میں لوگوں سے پیچھے رہ گیا اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیچھے سے مارا اور فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے بیچ دو مدینہ تک اس پر سواری کی تمہیں اجازت ہے پھر جب ہم مدینہ سے قریب ہوئے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابھی نئی شادی کی ہے آپ نے دریافت فرمایا کماری سی کی ہے یا بیوہ سے میں نے کہا کہ بیوہ سے میرے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو اپنے پیچھے کئی چھوٹی بچیاں چھوڑ گئے ہیں اس لیے میں نے بیوہ سے کی تاکہ انہیں تعلیم دے اور عدب سکھاتی رہے پھر آپ نے فرمایا اچھا اب اپنے گھر جاؤ چنانچہ میں گھر گیا میں نے جب اپنے مامو سے اونٹ بیچنے کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے ملامت کی اس لیے میں نے ان سے اونٹ کے تھک جانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کا بھی ذکر کیا اور آپ کے اونٹ کو مارنے کا بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو میں بھی صبح کے وقت اونٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے مجھے اونٹ کی قیمت بھی دے دی اور وہ اونٹ بھی مجھ کو واپس بخش دیا اور قوم کے ساتھ میرا مال غریمت کا حصہ بھی مجھ کو بخش دیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو چھے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا کہ خرید و فروخت میں مجھے دھوکہ دے دیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خرید و فروخت کیا کرے تو کہہ دیا کر کہ کوئی دھوکہ نہ ہو چنانچہ پھر وہ شخص اسی طرح کہا کرتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو سات مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے تم پر ماں اور باپ کی نافرمانی لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا واجب حقوق کی ادائیگی نہ کرنا اور دوسروں کا مال ناجائز طریقے پر دبالینا حرام قرار دیا ہے اور فضول بکواس کرنے اور کسرت سے سوالات کرنے اور مال ضائع کرنے کو مکروح قرار دیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو آٹھ سالم بن عبداللہ نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تم میں سے ہر فرد ایک طرح کا حاکم ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا پس بادشاہ حاکم ہی ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا ہر انسان اپنے گھر کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا عورت اپنے شوہر کے گھر کی حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا خادم اپنے آقا کے مال کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا انہوں نے بیان کیا کہ یہ سب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مرد اپنے والد کے مال کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا پس ہر شخص حاکم ہے اور ہر شخص سے اس کی رائیت کے بارے میں سوال ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو نو جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ جب ان کے والد شہید ہوئے تو ایک یہودی کا تیس وصق قرض اپنے اوپر چھوڑ گئے جعبیر رضی اللہ عنہ نے اس سے محلت مانگی لیکن وہ نہیں مانا پھر جعبیر رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی ابو شہم سے محلت دینے کی سفارش کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہودی سے یہ فرمایا کہ جعبیر رضی اللہ عنہ کے باغ کے پھل جو بھی ہوں اس قرض کے بدلے میں لے لے جو ان کے والد کے اوپر اس کا ہے اس نے اس سے بھی انکار کیا اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے اور اس میں چلتے رہے پھر جعبیر رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ باغ کا پھل توڑ کے اس کا قرض ادا کرو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو انہوں نے باغ کی کھجوریں توڑیں اور یہودی کا تیس وسق ادا کر دیا سترہ وسق اس میں سے بچ بھی رہا جعبیر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ کو بھی یہ اطلاع دیں آپ اس وقت عصر کی نماز پڑھ رہے تھے جب آپ فارغ ہوئے تو انہوں نے آپ کو اطلاع دی آپ نے فرمایا کہ اس کی خبر ابن خطاب کو بھی کر دو سنانچہ جعبیر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو اسی وقت سمجھ گیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں چل رہے تھے کہ اس میں ضرور برکت ہوگی صحیح بخاری حدیث عمر 2396 شوائب نے خبر دی وہ ظہری سے روایت کرتے ہیں دوسری سند ہم سے اسماعیل نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے بھائی عبد الحمید نے بیان کیا ان سے سلمان نے ان سے محمد بن ابی عطیق نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے اوروہ نے بیان کیا اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کرتے تو یہ بھی کہتے اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض سے اتنی پناہ مانگتے ہیں آپ نے جواب دیا کہ جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2397 شعبہ نے بیان کیا ان سے عدی بن ثابت نے ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے انتقال کے وقت مال چھوڑے تو وہ اس کے وارثوں کا ہے اور جو قرض چھوڑے تو وہ ہمارے ذمہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2398 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن کا میں دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ قریب ہوں اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو نبی مومنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے اس لیے جو مومن بھی انتقال کر جائے اور مال چھوڑ جائے تو چاہیے کہ وہ رسا اس کے مالک ہوں وہ جو بھی ہوں اور جو شخص قرض چھوڑ جائے یا اولاد چھوڑ جائے تو وہ میرے پاس آ جائیں کہ ان کا ولی میں ہوں صحیح بخاری حدیث تمر دو ہزار تین سنن نانوے عبدالعالہ نے بیان کیا ان سے مومن نے ان سے حمام بن منبا وحب بن منبا کے بھائی نے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار کی طرف سے قرض کی ادائیگی میں ٹالمٹول کرنا ظلم ہے صحیح بخاری حدیث تمر دو ہزار چار سو یہیہ نے بیان کیا ان سے شعبانے ان سے سلمانے ان سے ابو سلمانے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص قرض مانگنے اور سخت تقاضہ کرنے لگا صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کی گوشمالی کرنی چاہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو حقدار ایسی باتیں کہہ سکتا ہے صحیح بخاری حدیث تمر دو ہزار چار سو ایک ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس بن حشام نے خبر دی انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا یہ بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جو شخص ہو بہو اپنا مال کسی شخص کے پاس پالے جبکہ وہ شخص دیوالیہ قرار دیا جا چکا ہو تو صاحب مال ہی اس کا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مستحق ہے صحیح بخاری حدیث تمر دو ہزار چار سو دو جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے اپنا ایک غلام اپنی موت کے ساتھ آزاد کرنے کے لیے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس غلام کو مجھ سے کون خریدتا ہے نعیم بن عبداللہ نے اسے خرید لیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت آٹھ سو درہم وصول کر کے اس کے مالک کو دے دی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو تین چعفر بن ربیہ نے بیان کیا ان سے عبدالرحمان بن حرمز نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اسرائیلی شخص کا تذکرہ فرمایا جس نے دوسرے اسرائیلی شخص سے قرض مانگا تھا اور اس نے ایک مقررہ مدت کے لیے اسے قرض دے دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو چار جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو اپنے پیچھے بال بچے اور قرض چھوڑ گئے میں قرض خواہوں کے پاس گیا کہ اپنا کچھ قرض معاف کر دیں لیکن انہوں نے انکار کیا پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے پاس سفارش کروائی انہوں نے اس کے باوجود بھی انکار کیا آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باغ کی تمام کھجور کی قسمیں الگ الگ کر لو عزق بن زید الگ لین الگ اور رجوہ الگ یہ سب امدہ قسم کی کھجوروں کے نام ہیں اور اس کے بعد قرض خواہوں کو بلاؤ اور میں بھی آؤں گا چنانچہ میں نے ایسا کر دیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دھیر پر بیٹھ گئے اور ہر قرض خواہ کے لیے ما آپ شروع کر دی یہاں تک کہ سب کا قرض پورا ہو گیا اور کھجور اسی طرح باقی بچ رہی جیسی پہلے تھی گویا کسی نے اسے چھوا تک نہیں ہے صحیح بخاری حدیث امر دو ہزار چار سو پانچ اور ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جہاد میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر گیا اونٹ تھک گیا اس لیے میں لوگوں سے پیچھے رہ گیا اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیچھے سے مارا کہ یہ اونٹ مجھے بیچ دو مدینہ تک اس پر سواری کی تمہیں اجازت ہے پھر جب ہم مدینہ سے قریب ہوئے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابھی نئی شادی کی ہے آپ نے دریافت فرمایا کماری سی کی ہے یا بیوہ سے میں نے کہا کہ بیوہ سے میرے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو اپنے پیچھے کئی چھوٹی بچیاں چھوڑ گئے ہیں اس لیے میں نے بیوہ سے کی تاکہ انہیں تعلیم دے اور عدب سکھاتی رہے پھر آپ نے فرمایا اچھا اب اپنے گھر جاؤ چنانچہ میں گھر گیا میں نے جب اپنے مامو سے اونٹ بیچنے کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے ملامت کی اس لیے میں نے ان سے اونٹ کے تھک جانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کا بھی ذکر کیا اور آپ کے اونٹ کو مارنے کا بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو میں بھی صبح کے وقت اونٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے مجھے اونٹ کی قیمت بھی دے دی اور وہ اونٹ بھی مجھ کو واپس بخش دیا اور قوم کے ساتھ میرا مال غریمت کا حصہ بھی مجھ کو بخش دیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو چھے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا کہ خرید و فروخت میں مجھے دھوکہ دے دیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خرید و فروخت کیا کرے تو کہہ دیا کر کہ کوئی دھوکہ نہ ہو چنانچہ پھر وہ شخص اسی طرح کہا کرتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو سات مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے تم پر ماں اور باپ کی نافرمانی لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا واجب حقوق کی ادائیگی نہ کرنا اور دوسروں کا مال ناجائز طریقے پر دبالینا حرام قرار دیا ہے اور فضول بکواس کرنے اور کسرت سے سوالات کرنے اور مال ضائع کرنے کو مکروح قرار دیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو آٹھ سالم بن عبداللہ نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تم میں سے ہر فرد ایک طرح کا حاکم ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا پس بادشاہ حاکم ہی ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا ہر انسان اپنے گھر کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا عورت اپنے شوہر کے گھر کی حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا خادم اپنے آقا کے مال کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا انہوں نے بیان کیا کہ یہ سب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مرد اپنے والد کے مال کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا پس ہر شخص حاکم ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو نو عبد الملک بن محسرہ نے خبر دی کہا کہ میں نے نزال بن سمرہ سے سنا اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو قرآن کی ایک آیت اس طرح پڑھتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس کے خلاف سنا تھا اس لیے میں ان کا ہاتھ تھامے آپ کی خدمت میں لے گیا آپ نے میرا اعتراض سن کر فرمایا کہ تم دونوں درست پڑھتے ہو شعبہ نے بیان کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اختلاف نہ کیا کرو کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ اختلاف ہی کی وجہ سے تباہ ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو دس ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے ابو سلمہ اور عبدالرحمن آرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ دو شخصوں نے جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا یہودی ایک دوسرے کو برہ بھلا کہا مسلمان نے کہا اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا والوں پر بزرگی دی اور یہودی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام دنیا والوں پر بزرگی دی اس پر مسلمان نے ہاتھ اٹھا کر یہودی کے تمانچہ مارا وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمان کے ساتھ اپنے واقعے کو بیان کیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو بلایا اور ان سے واقعے کے مطالق پوچھا انہوں نے آپ کو اس کی تفصیل بتا دی آپ نے اس کے بعد فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام پر ترجیح نہ دو لوگ قیامت کے دن بے ہوش کر دیے جائیں گے میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا بے ہوشی سے ہوش میں آنے والا سب سے پہلا شخص میں ہوں گا لیکن موسیٰ علیہ السلام کو عرشِ الٰہی کا کنارہ پکڑے ہوئے پاؤں گا اب مجھے معلوم نہیں کہ موسیٰ بھی بے ہوش ہونے والوں میں ہوں گے اور مجھ سے پہلے انہیں ہوش آ جائے گا یا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان لوگوں میں رکھا ہے جو بے ہوشی سے مستثنہ ہیں صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار چار سو گیارہ عمرو بن یحییٰ نے بیان کیا ان سے ان کے باپ یحییٰ بن امبارہ نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک یہودی آیا اور کہا اے ابو القاسم آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہ میں سے ایک نے مجھے تماشا مارا ہے آپ نے دریافت فرمایا کس نے اس نے کہا کہ ایک انساری نے آپ نے فرمایا کہ انہیں بلاؤ وہ آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اسے مارا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اسے بازار میں یہ قسم کھاتے سنا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر بزرگی دی میں نے کہا او خبیص کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مجھے غصہ آیا اور میں نے اس کے موں پر تھپڑ دے مارا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو انبیاء میں باہم ایک دوسرے پر اس طرح بزرگی نہ دیا کرو لوگ قیامت میں بے ہوش ہو جائیں گے اپنی قبر سے سب سے پہلے نکلنے والا میں ہی ہوں گا لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش الہی کا پایا پکڑے ہوئے ہیں اب مجھے معلوم نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہوں گے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے یا انہیں پہلی بے ہوشی جو طور پر ہو چکی ہے وہی کافی ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو بارہ ہمام نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا تھا اس میں کچھ جان باقی تھی اس سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ یہ کس نے کیا ہے کیا فلانے فلانے جب اس یہودی کا نام آیا تو اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں یہودی پکڑا گیا اور اس نے بھی جرم کا اقرار کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس کا سر بھی دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو تیرہ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے کہا کہ ایک صحابی کوئی چیز خریدتے وقت دھوکہ کھا جایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تو خریدہ کرے تو کہہ دیا کر کہ کوئی دھوکہ نہ ہو پس وہ اسی طرح کہا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو چودہ ابن ابی زاب نے بیان کیا ان سے محمد بن منقدر نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے اپنا ایک غلام آزاد کیا لیکن اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہ تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کا غلام واپس کر دیا اور اسے نعیم بن نجام نے خرید لیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو پندرہ یونوس نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں عبداللہ بن قعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے انہوں نے قعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے ابن ابی حضرت رضی اللہ عنہ سے مسجد میں اپنے قرض کا تقاضہ کیا اور دونوں کی آواز اتنی بلند ہو گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گھر میں سن لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجر مبارک کا پردہ اٹھا کر پکارا اے قعب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے قرض میں سے اتنا کم کر دے اور آپ نے آدھا قرض کم کر دینے کا اشارہ فرمایا انہوں نے کہا کہ میں نے کم کر دیا پھر آپ نے ابن ابی حضرت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اٹھ اب قرض ادا کر دے صحیح بخاری حدیث عمر دو ہزار چار سو اٹھارہ امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں عبد الرحمن بن عبد القاری نے کہ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے حشام بن حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ کو سورہ فرقان ایک دفعہ اس قرط سے پڑھتے سنا جو اس کے خلاف تھی جو میں پڑھتا تھا حالانکہ میری قرط خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی تھی قریب تھا کہ میں فوراں ہی ان پر کچھ کر بیٹھوں لیکن میں نے انہیں محلت دی کہ وہ نماز سے فارغ ہو لیں اس کے بعد میں نے ان کے گلے میں چادر ڈال کر ان کو گھسیٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے انہیں اس قرط کے خلاف پڑھتے سنا ہے جو آپ نے مجھے سکھائی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ پہلے انہیں چھوڑ دے پھر ان سے فرمایا کہ اچھا اب تم قرط سناو انہوں نے وہی اپنی قرط سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوئی تھی اس کے بعد مجھ سے آپ نے فرمایا کہ اب تم بھی پڑھو میں نے پڑھ کے سنایا آپ نے اس پر بھی فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوئی قرآن سات قرطوں میں نازل ہوا ہے تم کو جس میں آسانی ہو اسی طرح سے پڑھ لیا کرو صحیح بخاری حدیث تمر دو ہزار چار سو انیس ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا کہ نماز کی جماعت قائم کرنے کا حکم دے کر خود ان لوگوں کی گھروں پر جاؤں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو جلا دوں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو بیس صفیان نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے اوروانے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ زماں کی ایک باندی کے لڑکے کے بارے میں عبد بن زماں رضی اللہ عنہ اور سعاد بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ اپنا جھگلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئے حضرت سعاد رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی نے مجھ کو وسیعت کی تھی کہ جب میں مکہ آؤں اور زماں کی باندی کے لڑکے کو دیکھوں تو اسے اپنی پرورش میں لے لوں کیونکہ وہ انہی کا لڑکا ہے اور عبد بن زماں نے کہا کہ وہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی باندی کا لڑکا ہے میرے والد ہی کے فراش میں اس کی پیدائش ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے اندر قطبہ کی واضح مشابہت دیکھی لیکن فرمایا کہ اے عبد بن زماں لڑکا تو تمہاری ہی پرورش میں رہے گا کیونکہ لڑکا فراش کے تابع ہوتا ہے اور سودا تو اس لڑکے سے پردہ کیا کر صحیح بخاری حدیث سمر دو ہزار چار سو اکیس لیس نے بیان کیا ان سے سعید بن ابی سعید نے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کو یہ کہتے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سواروں کا ایک لشکر نجد کی طرف بھیجا یہ لوگ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو جس کا نام سمامہ بن اصال تھا اور جو اہلِ یمامہ کا سردار تھا پکڑ لائے اور اسے مسجدِ نبوی کے ایک ستون سے باندیا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پوچھا سمامہ تو کس خیال میں ہے انہوں نے کہا اے محمد میں اچھا ہوں پھر انہوں نے پوری حدیث ذکر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سمامہ کو چھوڑ دو صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار چار سو بائس سعید بن ابی سعید نے بیان کیا انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواروں کا ایک لشکر نجد کی طرف بھیجا جو بنو حنیفہ کے ایک شخص سمامہ بن عصال کو پکڑ لائے اور مسجد کے ایک ستون سے اس کو باندیا صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار چار سو تیس جعفر بن ربیہ نے بیان کیا ان سے عبد الرحمان بن حرمز نے ان سے عبداللہ بن قعب بن مالک انساری نے اور ان سے قعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ عبداللہ بن ابی حضرت اسلامی رضی اللہ عنہ پر ان کا قرض تھا ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا پھر دونوں کی گفتگو تیز ہونے لگی اور آواز بلند ہو گئی اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا اور آپ نے فرمایا اے قعب اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے گویا یہ فرمایا کہ آدھے قرض کی کمی کر دے چنانچہ انہوں نے آدھا لے لیا اور آدھا قرض معاف کر دیا صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار چار سو چوبیس شعبہ نے خبر دی انہیں آمش نے انہیں ابو زہا نے انہیں مسروق نے اور ان سے خباب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں جاہلیت کے زمانے میں لوہے کا کام کرتا تھا اور آس بن وائل کافر پر میرے کچھ روپے قرض تھے میں اس کے پاس تقاضہ کرنے گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرے گا میں تیرا قرض ادا نہیں کروں گا میں نے کہا ہرگز نہیں اللہ کی قسم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کبھی نہیں کر سکتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مارے اور پھر تم کو اٹھائے وہ کہنے لگا کہ پھر مجھ سے بھی تقاضہ نہ کر میں مر کے دوبارہ زندہ ہوں گا اور مجھے دوسری زندگی میں مال اور اولاد دی جائے گی تو تمہارا قرض بھی ادا کر دوں گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے مال اور اولاد ضرور دی جائے گی آخر آیت تک صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو پچیس شعبہ نے بیان کیا دوسری سند اور مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا ان سے غندر نے ان سے شعبہ نے ان سے سلمہ نے کہ میں نے یہ سوید بن غفلہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن ابی قعب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے سودینار کی ایک تھیلی کہیں راستے میں پڑی ہوئی پائی میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہے میں نے ایک سال تک اس کا اعلان کیا لیکن مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو اسے پہچان سکتا اس لیے میں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہے میں نے پھر سال بھر اعلان کیا لیکن ان کا مالک مجھے نہیں ملا تیسری مرتبہ حاضر ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تھیلی کی بناوٹ دینار کی تعداد اور تھیلی کے بندھن کو ذہن میں محفوظ رکھ اگر اس کا مالک آ جائے تو علامت پوچھ کے اسے واپس کر دینا ورنہ اپنے خرچ میں اسے استعمال کر لے چنانچہ میں اسے اپنے آخراجات میں لائیا شعبہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے سلمہ سے اس کے بعد مکہ میں ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یاد نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تین سال تک اعلان کرنے کے لیے فرمایا تھا یا صرف ایک سال کے لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 2426 عبد الرحمان بن مہدی نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان نے ان سے ربیاء نے ان سے منبائز کے غلام یزید نے اور ان سے زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دہاتی حاضر ہوا اور راستے میں پڑی ہوئی کسی چیز کے اٹھانے کے بارے میں آپ سے سوال کیا آپ نے ان سے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہے پھر اس کے برطن کی بناوٹ اور اس کے بندھن کو ذہن میں رکھ اگر کوئی ایسا شخص آئے جو اس کی نشانیاں ٹھیک ٹھیک بتا دے تو اسے اس کا مال واپس کر دے ورنہ اپنی ضروریات میں خرچ کر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بکری کا کیا کیا جائے جس کے مالک کا پتا نہ ہو آپ نے فرمایا کہ وہ یا تو تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی مالک کو مل جائے گی یا پھر پھیڑیے کا لقمہ بنے گی صحابی نے پھر پوچھا اور اس اونٹ کا کیا کیا جائے جو راستہ بھول گیا ہو اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس سے کیا مطلب اس کے ساتھ خود اس کے کھر ہیں جس سے وہ چلے گا اس کا مشکیزہ ہے پانی پر وہ خود پہنچ جائے گا اور درخت کے پتے وہ خود کھالے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 2427 سلمان تایمی نے بیان کیا ان سے یہیہ بن سعید انساری نے ان سے منباعث کے غلام یزید نے انہوں نے زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے مطالق پوچھا گیا وہ یقین رکھتے تھے کہ آپ نے فرمایا اس کے برطن کی بناوٹ اور اس کے بندھن کو ذہن میں رکھ پھر ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہے یزید بیان کرتے تھے کہ اگر اسے پہچاننے والا اس عرصے میں نہ ملے تو پانے والے کو اپنی ضروریات میں خرچ کر لینا چاہیے اور یہ اس کے پاس بدطور امانت ہوگا اس آخری ٹکڑے کہ اس کے پاس امانت کے طور پر ہوگا کہ مطالق مجھے معلوم نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا خود انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات کہی پھر پوچھا راستہ بھولی ہوئی بکری کے مطالق آپ کا کیا ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو وہ یا تمہاری ہوگی جبکہ اصل مالک نہ ملے یا تمہارے بھائی مالک کے پاس پہنچ جائے گی یا پھر اسے بھیڑیا اٹھا لے جائے گا یزید نے بیان کیا کہ اس کا بھی اعلان کیا جائے گا پھر صحابی نے پوچھا راستہ بھولے ہوئے اونٹ کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے آپ نے فرمایا کہ اسے آزاد رہنے دو اس کے ساتھ اس کے کھر بھی ہیں اور اس کا مشکیزہ بھی خود پانی پر پہنچ جائے گا اور خود ہی درخت کے پتے کھالے گا اور اس طرح وہ اپنے مالک تک پہنچ جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو اٹھائیس امام مالک نے خبر دی انہیں ربیع بن نبی عبد الرحمن نے انہیں منبعث کے غلام یزید نے اور ان سے زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے لقطہ کے بارے میں سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے برطن کی بناوٹ اور اس کے بندھن کو ذہن میں یاد رکھ کر ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہ اگر مالک مل جائے تو اسے دے دے ورنہ اپنی ضرورت میں خرچ کر انہوں نے پوچھا اور اگر راستہ بھولی بکری ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی کی ہوگی ورنہ پھر بھیڑیا اسے اٹھا لے جائے گا صحابی نے پوچھا اور اونٹ جو راستہ بھول جائے آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب اس کے ساتھ خود اس کا مشکیزہ ہے اس کے کھر ہیں پانی پر وہ خود ہی پہنچ جائے گا اور خود ہی درخت کے پتے کھالے گا اور اس طرح کسی نہ کسی دن اس کا مالک اسے خود پائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 2439 جعفر بن ربیہ نے بیان کیا ان سے عبد الرحمان بن حرمز نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مرد کا ذکر کیا پھر پوری حدیث بیان کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ قرض دینے والا باہر یہ دیکھنے کے لیے نکلا کہ ممکن ہے کوئی جہاز اس کا روپیہ لے کر آیا ہو دریا کے کنارے جب وہ پہنچا تو اسے ایک لکڑی ملی جسے اس نے اپنے گھر کے اندھن کے لیے اٹھا لیا لیکن جب اسے چیرا تو اس میں روپیہ اور خط پایا صحیح بخاری حدیث نمبر 2430 انصر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ایک کھجور پر نظر پڑی تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدق کی ہے تو میں خود اسے کھا لیتا صحیح بخاری حدیث نمبر 2431 زائدہ بن قدامہ نے منصور سے بیان کیا اور ان سے طلحہ نے کہا کہ ہم سے انصر رضی اللہ عنہوں نے حدیث بیان کی دوسری سند اور ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا انہیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی انہیں معمر نے انہیں ہمام بن منبانے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے گھر جاتا ہوں وہاں مجھے میرے بستر پر کھجور پڑی ہوئی ملتی ہے میں اسے کھانے کے لیے اٹھا لیتا ہوں لیکن پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ صدقے کی کھجور نہ ہو تو میں اسے پھینک دیتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 2432 عمر بن دینار نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ کے درخت نہ کاتے جائیں وہاں کے شکار نہ چھیڑے جائیں اور وہاں کے لقطہ کو صرف وہی اٹھائے جو اعلان کرے اور اس کی گھاس نہ کاتی جائے حضرت عباس رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازخر کی اجازت دے دیجئے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازخر کی اجازت دے دی صحیح بخاری حدیث نمبر 2433 ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالی نے رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح کرا دیا تو آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالی کی حمد و سنہ کے بعد فرمایا اللہ تعالی نے ہاتھیوں کے لشکر کو مکہ سے روک دیا تھا لیکن اپنے رسول اور مسلمانوں کو اسے فتح کرا دیا دیکھو یہ مکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا تھا یعنی وہاں لڑنا اور میرے لیے سرس دن کے تھوڑے سے حصے میں درست ہوا اب میرے بعد کسی کے لیے درست نہیں ہوگا پس اس کے شکار نہ چھیڑے جائیں اور نہ اس کے کانٹے کانٹے جائیں یہاں کی گری ہوئی چیز صرف اسی کے لیے حلال ہوگی جو اس کا اعلان کرے جس کا کوئی آدمی قتل کیا گیا ہو اسے دو باتوں کا اختیار ہے یا قاتل سے فدیہ مال لے لے یا جان کے بدلے جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازخر کاٹنے کی اجازت ہو کیونکہ ہم اسے اپنی قبروں اور گھروں میں استعمال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ازخر کاٹنے کی اجازت ہے پھر ابو شاہ یمن کے ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میرے لیے یہ خطبہ لکھوا دیجئے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ ابو شاہ کے لیے یہ خطبہ لکھ دو میں نے امام عوضائی سے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے کہ میرے لیے اسے لکھوا دیجئے تو انہوں نے کہا کہ وہی خطبہ مراد ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں سنا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 2434 امام مالک نے خبر دی نافے سے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے کے دودھ کے جانور کو مالک کی اجازت کے بغیر نہ دھوئے کیا کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ ایک غیر شخص اس کے گودام میں پہنچ کر اس کا زخیرہ کھولے اور وہاں سے اس کا غلہ چورا لائے لوگوں کے مویشی کے تھن بھی ان کے لیے کھانا یعنی دودھ کے گودام ہیں اس لیے انہیں بھی مالک کی اجازت کے بغیر نہ دھوہ جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 2435 اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے ربیعہ بن عبدالرحمن نے ان سے منبائیس کے غلام یزید نے اور ان سے زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے بارے میں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہے پھر اس کے بندھن اور برطن کی بناوٹ کو ذہن میں یاد رکھ اور اسے اپنی ضروریات میں خرچ کر اس کا مالک اگر اس کے بعد آئے تو اسے واپس کر دے صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ راستہ بھولی ہوئی بکری کا کیا کیا جائے آپ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو کیونکہ وہ یا تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی کی ہوگی یا پھر بھیڑیے کی ہوگی صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بھولے ہوئے اونٹ کا کیا کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غصہ ہو گئے اور چہرہ مبارک سرخ ہو گیا یا راوی نے وجنتہ کے بجائے احمر وجہ کہا پھر آپ نے فرمایا تمہیں اس سے کیا مطلب اس کے ساتھ خود اس کے کھر اور اس کا مشکیزہ ہے اسی طرح اسے اس کا اصل مالک مل جائے گا صحیح بخاری حدیث مردو 1436 سوید بن غفلہ نے بیان کیا کہ میں سلمان بن ربیہ اور زید بن سوحان کے ساتھ ایک جہاد میں شریک تھا میں نے ایک کوڑا پایا اور اس کو اٹھا لیا دونوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ اسے پھینک دے میں نے کہا کہ ممکن ہے مجھے اس کا مالک مل جائے تو اس کو دے دوں گا ورنہ خود اس سے نفع اٹھاؤں گا جہاد سے واپس ہونے کے بعد ہم نے حج کیا جب میں مدینہ گیا تو میں نے ابن قعب رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجھ کو ایک تھیلی مل گئی تھی جس میں سو دینار تھے میں اسے لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا آپ نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہے میں نے ایک سال تک اس کا اعلان کیا اور پھر حاضر ہوا کہ مالک ابھی تک نہیں ملا آپ نے فرمایا کہ ایک سال تک اور اعلان کر میں نے ایک سال تک اس کا پھر اعلان کیا اور حاضر خدمت ہوا اس مرتبہ بھی آپ نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا پھر اعلان کر میں نے پھر ایک سال تک اعلان کیا اور جب چوتھی مرتبہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ رقم کے عدد تھیلی کا بندھن اور اس کی ساخت کو خیال میں رکھ اگر اس کا مالک مل جائے تو اسے دے دے ورنہ اسے اپنی ضروریات میں خرچ کر ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا کہ مجھے میرے باپ نے خبر دی شعبہ سے اور انہیں سلمہ نے یہی حدیث شعبہ نے بیان کیا کہ پھر اس کے بعد میں مکہ میں مسلمہ سے ملا تو انہوں نے کہا کہ مجھے خیال نہیں اس حدیث میں سوید نے تین سال تک بتلانے کا ذکر کیا تھا یا ایک سال کا صحیح بخاری حدیث تمر 2437 صفیان سوری نے بیان کیا ربیہ سے ان سے منبیس کے غلام یزید نے اور ان سے زید بن خالد رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ ایک دہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہ اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جو اس کی بناوٹ اور بندھن کے بارے میں صحیح صحیح بتائے تو اسے دے دے ورنہ اپنی ضروریات میں اسے خرچ کر انہوں نے جب ایسے اونٹ کے متعلق بھی پوچھا جو راستہ بھول گیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب اس کے ساتھ اس کا مشکیزہ اور اس کے کھر موجود ہیں وہ خود بانی تک پہنچ سکتا ہے اور درخت کے پتے کھا سکتا ہے اور اس طرح وہ اپنے مالک تک پہنچ سکتا ہے انہوں نے راستہ بھولی ہوئی بکری کے بارے میں بھی پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یا وہ تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی اصل مالک کو مل جائے گی ورنہ اسے بھیڑیا اٹھا لے جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 2438 براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے خبر دی دوسری سند ہم سے عبداللہ بن رجاہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے اسرائیل نے بیان کیا ابو اسحاق سے اور انہوں نے براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ ہجرت کر کے مدینہ جاتے وقت میں نے تلاش کیا تو مجھے ایک چرواہہ ملا جو اپنی بکریان چرا رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس کے چرواہے ہو اس نے کہا کہ قریش کے ایک شخص کا اس نے قریشی کا نام بھی بتایا جسے میں جانتا تھا میں نے اسے پوچھا کیا تمہارے ریور کی بکریوں میں کچھ دودھ بھی ہے اس نے کہا کہ ہاں میں نے اس سے کہا کیا تم میرے لیے دودھ دہلو گے اس نے کہا ہاں ضرور چنانچہ میں نے اس سے دہنے کے لیے کہا وہ اپنے ریور سے ایک بکری پکڑ لائیا پھر میں نے اس سے بکری کا تھن گرد و غبار سے صاف کرنے کے لیے کہا پھر میں نے اس سے اپنا ہاتھ صاف کرنے کے لیے کہا اس نے ویسا ہی کیا ایک ہاتھ کو دوسرے پر مار کر صاف کر لیا اور ایک پیالہ دودھ دھوہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے ایک برطن ساتھ لیا تھا جس کے مو پر کپڑا بندہ ہوا تھا میں نے پانی دودھ پر بہایا جس سے اس کا نچلا حصہ تھنڈا ہو گیا پھر دودھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارز کیا کہ دودھ حاضر ہے یا رسول اللہ پی لیجئے آپ نے اسے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمبر 2449 معاز بن حشام نے خبر دی انہوں نے کہا کہ مجھ سے ان کے باپ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے ان سے ابو المتوقل ناجی نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومنوں کو دوزخ سے نجات مل جائے گی تو انہیں ایک پل پر جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا روک لیا جائے گا اور وہیں ان کے مظالم کا بدلہ دے دیا جائے گا جو وہ دنیا میں باہم کرتے تھے پھر جب پاک صاف ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ان میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو اپنی دنیا کے گھر سے بھی زیادہ بہتر طور پر پہچانے گا یونس بن محمد نے بیان کیا کہ ہم سے شیبان نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے عبد المتوقل نے بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو چالیس صفوان بن مہر زمازنی نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیے جا رہا تھا کہ ایک شخص سامنے آیا اور پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے قیامت میں اللہ اور بندے کے درمیان ہونے والی سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی مومن کو اپنے نزدیک بلا لے گا اور اس پر اپنا پردہ ڈال دے گا اور اسے چھپا لے گا اللہ تعالی اس سے فرمائے گا کیا تجھ کو فلان گناہ یاد ہے کیا فلان گناہ تجھ کو یاد ہے وہ مومن کہے گا ہاں اے میرے پروردگار آخر جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا اور اسے یقین آ جائے گا کہ اب وہ ہلاک ہوا تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا اور آج بھی میں تیری مغفرت کرتا ہوں چنانچہ اسے اس کی نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی لیکن کافر اور منافق کے مطالق ان پر گواہ ملائکہ انبیاء اور تمام جن نوانس سب کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا تھا خبردار ہو جاؤ اور ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہوگی صحیح بخاری حدیث امر دو ہزار چار سو اکتالیس سالم نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن مردی اللہ عنہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے پس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا جو شخص کسی مسلمان کی ایک مسئیبت کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مسئیبتوں میں سے ایک بڑی مسئیبت کو دور فرمائے گا اور جو شخص کسی مسلمان کے عائب کو چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عائب چھپائے گا سحی بخاری حدیث نمبر 2442 حمید تویل نے خبر دی انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر وہ ظالم ہو یا مظلوم محتمر نے بیان کیا ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو یہی اس کی مدد ہے صحیح بخاری حدیث نمر 2444 اشعاص بن سلیم نے بیان کیا کہ میں نے معاویہ بن سوید سے سنا انہوں نے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا تھا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزوں کا حکم فرمایا تھا اور سات ہی چیزوں سے منع بھی فرمایا تھا جن چیزوں کا حکم فرمایا تھا ان میں انہوں نے مریض کی آیادت جنازے کی پیچھے چلنے چھینکنے والے کا جواب دینے سلام کا جواب دینے مظلوم کی مدد کرنے دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے اور قسم پوری کرنے کا ذکر کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو پیٹالیس ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے برید نے ان سے ابو بردانے اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ ایک امارت کے حکم میں ہے کہ ایک دوسرے سے قوت پہنچتی ہے اور آپ نے اپنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو چھے آلیس عبداللہ بن دینار نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو سنتالیس زکریہ بن اسحاق مکی نے بیان کیا ان سے یحیٰ بن عبداللہ صیفی نے ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام ابو معابد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو جب عامل بنا کر یمن بھیجا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ مظلوم کی بددعا سے ڈرتے رہنا کہ اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو اٹالیس سعید مرقبری نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کا ظلم کسی دوسرے کی عزت پر ہو یا کسی طریقہ سے ظلم کیا ہو تو اسے آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرا لے جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے بدلے میں وہی لے لیا جائے گا اور اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ ہی مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ اسماعیل بن ابی عویس نے کہا سعید مقبری کا نام مقبری اس لیے ہوا کہ قبرستان کے قریب انہوں نے قیام کیا تھا ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ سعید مقبری ہی بنی لیس کے غلام ہیں پورا نام سعید بن ابی سعید ہے اور ان کے والد ابو سعید کا نام کیسان ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2449 حشام بن عربہ نے خبر دی انہیں ان کے باپ نے اور ان سے عائش رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی آیت اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے نفرت یا اس کے موں پھیرنے کا خوف رکھتی ہو کے بارے میں فرمایا کہ کسی شخص کی بیوی ہے لیکن شوہر اس کے پاس زیادہ آتا جاتا نہیں بلکہ اسے جدا کرنا چاہتا ہے اس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں اپنا حق تم سے معاف کرتی ہوں اسی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی صحیح بخاری حدیث نمر 2450